جس طرح سے دارہ 370 کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا گیا اور اس کے بعد اگر جمہ کشمیر کی بات کریں تو حالات جو ہیں وہ تناوپورن ہیں لیکن حالات جو ہیں وہ کابو میں ہیں کشمیر گاٹی کی بات کریں تو وہاں پر فونٹ سوائیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں انٹرنیٹ سوائیں وہاں پر بند کر دی گئی ہیں اور جمہوں کی بات کریں تو جمہوں میں بھی انٹرنیٹ سوائیں بند ہیں حالانکہ جمہوں کی جو جنتا ہے اس کے بھی الگ الگ خیالات جو ہیں وہ تین سو ستر کو جانے کے بعد ہیں اور ابھی اس سمیں میرے ساتھ یہ سپر چرچہ کرنے کے موجود ہے پینترس پارٹی کے سپریمو ابیم سنگ جی سر جس طرح سے تین سو ستر کو ہٹایا گیا ایک مانگ آپ کی پارٹی بھی پہلے کرتی رہی ہے کہ تین سو ستر اور پینتیسے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو کیا کہنا جائے گا دیکھیں تین چیزیں ہم پینتیسے کو گیر کانونی مانتے آئے ہیں پینترس پارٹی نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آگر کیا کیونکہ پینتیسے اے صرف چھ مہینے کے دیئے تھی انہی سوچا ون میں جب بھارت کے راچپتی ڈاکٹر ڈاکٹر رجندر پرشاہد جی نے پندر جوالا نیرو سمیں کے پردان منتے کے کہنے پر یہ دفعہ لگائی تھی پریڈین کو پاور تھی یہ پاور آرٹیکل 3370 میں دی گئی ہے پریڈین کو لیکن پریڈین کا بنایا ہوا سنچودن صرف چھ مہینے چال سکتا تھا یہ نویمبر 1954 میں ہی ختم ہو گئی تو پینتیسے کو گسیٹ 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 کر جس میں تمام پرٹیکل پارٹی کانگریس پیز مدار ہے بی جی پیز مدار ہے تھارہ سال جی بھی پاور میں رہے اس کے بعد سبز مدار ہے لیکن لاتے رہے تو آج 35 کو اٹھانا ایک قانونی لحاظ سے کوریکٹ ہے صحیح ہے اور کوئی بھی اس کی بیسک ایسیوز پر مقالب نہیں کرتا دوسرا تھا کہ جمہو کشمیر میں دارہ 370 کو بینتیس پارٹیا کہنا تھا ایمنٹ کی جائے بی جی پی کہتے تھے ہم ختم کریں گے اور آج انہوں نے جو سیکنڈ پارٹ آف ایمنٹ جس کے بارے میں بیاس ہو رہی ہے وہ ہے کہ پارلیمنٹ نے جمہو کشمیر کا سٹیٹس ہی اڑا دیا جمہو کشمیر کا سٹیٹس تھا ایک سٹیٹ کا جو اٹھارہ سو اٹھاریس میں مراجع گلاب سنگھ نے بنائی تھی دو سو سال کی پرانے یا ریاست ریاستی سٹیٹس جیسے مدراز رہی ہے راہستان رہے ہیں باقی سٹیٹ کا سٹیٹس ہمیں دیا گیا تھا جب نائنٹین پیپٹی میں بھارت کا سام بیدان بڑا تو جمہو کشمیر کو ایکسپٹ کیا گیا از سٹیٹ سٹیٹ آج تک چلتی رہی لیکن جو گلتی کی ہے بارد سرکار نے جو موڈی سرکار نے یا سمجھنے میں ان کو کمزوری ہے یا کسی نے میسید کیا یا فارن پاور میں سوچتا ہوں کہ انگلو امریکن بلاک بہت انٹریکٹر ہے کشمیر میں وہ کھالی ہو گئے ہیں بیتنام سے اور کوریا سے اور یہ آج کوئی مانے گا نہیں نائنٹین فیفٹی ون میں آٹیلیا کا چیف منسٹر جو تھا وہ گیا تھا منوائندہ بن کے یونائٹر نیشن کا اور اس نے کہا تھا جمہو کشمیر کا بیوازن کیا جائے اور مسلم میجارٹی ایریاز کو کشمیر سٹیٹ بنائے جائے باقی ڈھائی جلے جمہو کے لیے رکھ جائے جو آواز آج تک بلند نہیں ہوئی گائب ہو گئی تھی لیکن اس اس ایکٹ سے جس سے اٹھ کے دہت آج بھارت سرکار نے پارلیمنٹ میں اندر نیا قانون بنایا ہے کہ جمہو کشمیر لداخ تو ہو گیا یونین ٹیٹری اس کے بعد جمہو کشمیر بھی یونین ٹیٹری ہو جائے گی یعنی کتنی یہ کوئی آدمی بیٹھتے ہیں کوئی آدمی سڑک پہ چلتا ہوا پاغل آدمی مال سکتا ہے کہ جمہو کشمیر کی ریاست ہی قطرہ ہو سکتی ہے پینتھرس پارٹی کی بات کریں تو لگاتار پینتھرس پارٹی تین سو ستر اور پینتیسے کو ہٹانے کے پکش میں رہی ہے اور ساتھی ساتھ جمہو کے ہیتوں کے لیے یہ پارٹی جو ہے وہ لڑتی آئی ہے اب جس طرح سے بیواجن ہو گیا ہے ہماری ریاست کا یونین ٹیٹری جو ہے لداخ کو گوشت کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر کو بھی گوشت کر دیا گیا ہے اب پینتھرس پارٹی جو ہے اس کے پاس کیا مودہ ہے میں یہ جمہو کشمیر نیشنل پینتھرس پارٹی بنائی تھی جمہو پردیش کے لوگوں سے اس میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے سب ہی کے نیائے ادکار کے لیے پینتھرس پارٹی آواز اٹھاتے رہی ہے کہ مانو ادکار سب کو مولنے ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھوں سائی پینتھرس پارٹی سیکرل پارٹی ہے اور سیکرلیزم کو ڈیوورس نہیں کر سکتی ہے اس لئے یہ بات آپ کی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں پینتھرس پارٹی رہتی تھی نیائے حق پینتھر پارٹی رہتی تھی مانو ادکار جو فرنمنٹل رائٹ میں چپٹر تین میں میں سارے آٹھ سال خود جل میں میری پارٹی کے سارے لوگ جل میں رہے ہیں شیخ دللہ رہا ہے کشمیری رہے ہیں ہم بھی رہے ہیں کیونکہ ہم نیائے ادکار ایک تابہ چارہ کی بات کرتے تھے اس لئے جو پینتھرس پارٹی آج کہہ رہی ہے کہ آپ نے تین سو پینتھرس اے اڑھایا وہ کہہ کنونی تا ختم کوئی جگڑہ نہیں ہے آپ نے دارہ تین سو ستر میں سنجودن کرنا چاہا ہمیں کوئی گلا نہیں ہے آپ کیجئے لیکن آپ جمہ کشمیر کا سٹریٹس جو ہمارے بزرگوں نے دیا ہے دو سو سال پرانا جمہ کشمیر کی سٹریٹ جسے کمٹیوشن آف انڈیا نے مانا ہے جسے بارت سرکار نے مانا ہے جس کے کس سے پورے یونائٹڈ نیشن میں ہے جس کے نام پہ آج بھی یونائٹڈ نیشن کے پاس ہم لڑ رہے ہیں جمہ کشمیر کی ایک تار کھنٹ تار جمہ کشمیر کی آج وہ سٹریٹ کو آپ کہتے ہیں کہ سٹریٹ ہی نہیں ہے تو ہم جمہ کشمیر اگر سٹریٹ نہیں ہے میں بارت سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں تو جو پاکستان کے پاس ہمارا پینتیس ہزار کے قریب گلگت کو ملاکہ ایریہ ہے گلگت اور بلتستان کے نام ہی نہیں وہ کہا کرے کس لگے جو جسے عدیقت کشمیر کہتے ہیں پی اوکے اوستہ کیا ہوگا آپ نے ہماری سٹریٹ کو کہہ دیا کہ ہمارا سٹریٹس بدل گیا یونین ٹیٹری تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس پینتیس ہزار سکر مائلز کا ایریہ پاکستان کے پاس ہے گلگت چترال سکردو اور پی اوکے اس کو بھی یونین ٹیٹری کوششد کر دیں گے کیا وہ ازاد جمہو کشمیر نہیں بن گیا ہے کیا جو ایریہ چائنہ کے پاس بیس ہزار مربع میل لڈاکس میں جمہو کشمیر کا چائنہ کے پاس ہے اس کے بارے میں کیا ہوا پانچ ہزار مربع میل ایریہ گلگت میں چائنہ کے پاس ہے آج بھی چائنہ کے پاس ہے چائنہ نے وہاں اپنی قبضہ کر رکھا ہے ساٹھ ہزار آرمی ایردی کپٹر ہیں وہاں چائنہ کے یہ ہم نے کئی لیوکوں میں دکھا ہے جس طرح سے اب تین سو ستر کو تو ختم کر دیا گیا اور جمہو کے لوگوں میں یہ ایک ڈر ہے کہ ہماری زمین ہے جو ہیں اس پر کوجہ ہو جائے گا اور جس طرح سے ہمارچل کی بات کریں تو وہاں پر بھی باہر کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر زمین نہیں کریت سکتے ہیں تو اب کس طرح سے پینترس پارٹی جمہو کے لوگوں کی جو جگہیں ہیں زمینیں ہیں اس کو بچانے کی کوشش جو ہے وہ کرے گی آپ کنفیوز ہو رہے ہیں معاملہ جمہو کشمیر کا ہے معاملہ جمہو کشمیر کی زمین بہر وقت نہیں ہے آسام کا قانون ہے کوئی باہر کا آدمی زمین سیٹل نہیں ہو سکتا اہمانچل کا ہے آپ کے یہاں دیتے ہوئے اترکھن کا ہے تو یہ جمہو کشمیر قانون مہناجہ حریص چنگ نے پنایا تھا انیس سو ستائیس میں اسے پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا جو عدیقار ہے زمین پر اموبل پراپٹی اسے زبردستی نہیں چھین نہ جا سکتا ایک یا پچاس پارلیمنٹ آ جائیں ہمارے عدیقار کو کوئی نہیں چھین سکتا جمہو کشمیر کے لوگوں کا عدیقار ہے جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر چاہے کشمیر ہو چاہے جمہو لدات کو تو آپ نے دی دیا اسٹیٹرز مان لی ہم نے جمہو کشمیر کو آپ سٹیٹر دے دے اور یہ آرگینجشن آپ کشمیر اور جمہو کارتے وو کرنا پڑے گا پینترز پارٹی کہتے ہیں اور یہ آرگینائز کرو جمہو کشمیر کو بھی جمہو سٹیٹ بنا دو کشمیر سٹیٹ کشمیر پرابرنس کشمیر جتنا پرابرنس بچا ہے ابھی اور جمہو پورا جمہو پرابرنس کو یہ سٹیٹیں بنا دو دو سٹیٹیں بڑھیں گی یہ سٹیٹیں ان کا جو عدکار ہے ہندوستان کے آئین میں وہ سارا سارا ان کو حاصل ہوگا ان کا دیا ہوا عدکار مانو عدکار زمین کا عدکار جمہو کشمیر کے لوگوں کا کوئی نہیں لے سکتا یہ گھر پہمی ہے یہ بتا رہے ہیں آپ بتائیے آپ نے بڑا کیرپلی پڑھئیے آپ بڑے بڑے انٹیلیکچور تھنکر پریس والے جو مجھ سے پوچھتے ہیں میں ان سے بات بات کرتا ہوں پڑھئیے آپ اگر تین سو ستر ختم کر دیا کیا چلا رہے تھے تین سو ستر ختم کر دیا تین سو ستر وان اے کیوں رکھا تین سو ستر کی کلاج ایک بریکٹو میں بند کیوں گئی تین سو ستر کے تحت آج بھی ہندوستان کی پارلیمنٹ کو جمہو کشمیر کی ڈیفینس فرن فیرز کمیونکیشن پر کا کوئی کنٹرول نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھا تین سو ستر میں آج بھی نہیں ہے تین سو ستر آپ ختم کر رہے ہیں یہاں ارجی کر دیا ہے تو آپ جناب ہمیں بتا دوا کہ ملیٹ پرائیمنٹر اف انڈیا ہندوستان کا پرائیمنٹر ہو وہاں پرائیمنٹر ہیں ہم مجھے یہ جواب دے دے میں پورے جمہو کشمیر کے لوگوں کے طرف سے پوچھتا ہوں کیا پارلیمنٹ کو عدیقار ہے آج کے نیک قانون بننے کے بعد اس قانون کے انصار پارلیمنٹ کو عدیقار ہے کہ وہ جمہو کشمیر کے سمبلی میں یا جمہو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جمہو کشمیر میں جو ہے اس پہ قانون بنا سکتا ہے آج بتا دیں مجھے پردان منتی بتا دیں تو یہ جمہو کشمیر پہ ہے آپ آج بھی قانون نہیں بنا سکتے ہیں ڈیفینس میں نہیں بنا سکتے ہیں کمیونکیشن میں نہیں بنا سکتے ہیں جن تین سبجیکٹ کو مہارلہ آری سنگھ نے اپنے ہاتھ ستے دیا تھا آج ہم نے اتنی بہادی کر دیا تین ست ستر بدل دیا تو آج مجھے جب آپ دیجئے کہ اس کا کیا پارلیمنٹ کو عدیقار ہے جمہو کشمیر میں ڈیفینس پارلیمنٹ پہ فرنیفینس اور کمیونکیشن پہ جمہو کشمیر میں ان کے بارے میں قانون بنانے کا عدیقار ہے پارلیمنٹ کا جائے مجھے جب آپ پردان منطر ہندوستان کے تو سر اب جس طرح سے پورن گٹھن جمہو کشمیر کی مانگ کرتی رہی ہے پینترس پارٹی اب جس طرح سے کے اندر نے یہ فیصلہ لیا کہ تین سو ستر کو یہاں پر ختم کر دیا گیا ہے لڈاک کو یونیٹ ایرٹری کوشت کر دیا جمہو کشمیر کو بھی اب جو راجنیتی کرنے کی بات آئے گی تو پینترس پارٹی کس بات پر راجنیتی کرے گی جس طرح سے پہلے وہ پینترس پارٹی ایک راجنیتی ہے بھارت اندوستان ترنگا جھنڈا جو اب آئے گئے ہی کوئی روک نہیں سکتا ہے ایک سمبیدان مانو مدکار اب کونی لوگ سکتا ہے مانو مدکار کے پینترس ایک ختم ہو چکا اب جمہو کشمیر میں سبھی لوگوں کو مانو مدکار ملیں گے فنڈامنٹل رائٹس ملیں گے اور سیدھا سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں جمہو کشمی کے لوگ مانو مدکار کی رکشہ کے لیے یہ کوئی نہیں ہے لیکن یہ جو نیا نیا اٹیک ہوا ہے ہم پہ ہندوستان کی پارٹیمنٹ کی اور سے جو رولنگ پارٹی نے کیا ہے کہ ہمارے مانو مدکار ہی قتم ہو گئے میں ہندوستان میں میں ریفیوجی نہیں ہوں میں پاکستان سے آئے ہوئے ریفیوجی سے بھی بتر ہو گئی میری حالت کیونکہ آج میرا مانو مدکار چلا گیا انڈین سٹیٹس جو میرا تھا جمہو کشمیر کا جسے پہلے سٹیٹس سبجیٹ کہتے تھے اب ریزینٹ کہتے تھے وہ سٹیٹس ختم کر کے آپ نے کہہ دیا جمہو کشمیر بھی ٹیمپریرلی اس پہ حکومت کرے گا سنٹر لڈاک کی طرح تمہارا سٹیٹس ہو گیا یعنی ہمارا سٹیٹس ہی ختم کرنا چاہتے ہیں جمہو کشمیر محب کرنا انگریہ نہیں کر سکے پاکستان نہیں کر سکا تو تم نہیں کر سکتے دلی والے کیا آپ پینترز پارٹی سپریم کورٹ مان یہ سپریم کورٹ روک کرے گی پینترز پارٹی 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 میں کے باہر بھی روک کرے گی سپریم کورٹ بھی روک کرے گی جنہوں تو ہی تو پارٹی میں یونائٹڈ نیشن کے پاس بھی جائے گی جہاں پر یہ کیس لٹکا ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس کا میں سپیشل سپیشل ایڈبوکیٹ ہوں آج بھی ہم دنیا میں کہیں بھی لڑ سکتے ہیں حق انصاف کے لیے جمہو کشمیر ہوگا بھارت کا ٹوٹا ہے لیکن جمہو کشمیر کا سٹیٹ وڈ سٹیٹ وڈ ہی رہے گا شکریہ سر ہم سے بات چیت کرنے کے لیے یہ تھی ہمارے ساتھ پینترز پارٹی کے سپریمو پروفیسر بیم سنگ جی جن کا یہ کہنا ہے کہ تین سو ستر کو تو اگر پینتیسے کو ہٹایا گیا تو وہ اچھی بات ہے لیکن جس طرح سے جمہو کشمیر ایک سٹیٹ تھی تو اس سے جو سٹیٹس وہ چھینا گیا ہے وہ انہیں کتئی برداشت نہیں ہے حالانکہ بات چیت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ بابوک بھی ہو گئے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جو معنید ادھکار ہیں اس کی رکشہ کے لیے یہ سپریم کورٹ تک جائیں گے اور جہاں تک بھی انہیں جانا پڑے گا وہاں تک یہ جائیں گے کیمیرامین روان کمار کے ساتھ روی شرما یونیورسل نیوز ٹائم لائن جمعو